خیبر پختونخواہ اسمبلی کے انتخابات آٹھ اکتوبر کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا خیبر پختونخواہ اسمبلی کا الیکشن آٹھ اکتوبر کو ہوگا جس پر نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے گورنر خیبر پختونخواہ نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ الیکشن کے لیے تجویز کی تھی مزید جانے ہیں اپنے نمائندے وقار سید سے وقار تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے اور نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جی بالکل الیکشن کمیشن نے گورنر کے پی کی جانب سے جو مراصلہ بیجا گیا تھا جس میں آٹھ اکتوبر کی تاریخ جو وہ تجویز کی گئی تھی اس کا بقاعدہ طور پر جو وہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے جاری کر دیا نوٹفیکیشن میں آٹھ اکتوبر جو ہزار بائیس کو کپی میں عام انتخابات کے لیے جو پولنگ دے جو مقرر کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات الیکشن ایکس کی جو سیکشن 57 ہے اس کے طرح جو وہ پولنگ دے جو مقرر کیا ہے تام جو انتخابی شیڈول ہے جیسے کہ پنجاب کے الیکشن جو ہے وہ منسوخ اس کا جو شیڈول تھا وہ منسوخ کیا گیا تھا جس کے بعد آٹھ اکتوبر کی جو تاریخ تھی وہ مقرر کی گئی تھی اس نوٹیفیکیشن میں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ پریش جو شیڈول تھا وہ اناؤنس کرنے کا کہا تھا تام جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پابند ہوتا ہے کہ وہ انتخابی شیڈول جاری کرے تام ہمارے جو ذرائے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں مشاورت کرے گا کیونکہ جو تاریخ ہے اس میں تقریباً 6 ماہ کے قریب جو ہے وہ موقفہ بنتا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کو اپنے کسی بھی شیڈول پر عمل درامت کے لیے جو ہے وہ چون دن درکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ شکریہ وقار سید ہمارے ساتھ موجود تھے قومی اسملی نے سپریم کورٹ پریکٹیس ان پروسیجر بل دوہزار تئیس کی منظوری دے دی تمام کیسز کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل کا اختیار چیف جیسے سمیت تین سینئر ترین ججز کی کمیٹی کو سونپنے کی تجویز دی گئی ہے از خود نوٹیس کا اختیار بھی تین رکنی کمیٹی کو ہوگا محسن داور کی پیش کی گئی ترمیم کی شمولیت کے بعد از خود نوٹیس کے پرانے مقدمات میں بھی ایک بار اپیل کا حق حاصل ہوگا قائمہ کمیٹی ورائے قانون و انصاف کی توصیق کے بعد وفاقی وزیر قانون نے بل ایوان میں پیش کیا قومی اسملی میں بحث کے بعد چھک فور منظوری دے دی گئی نوٹیسی اگلی گئی ہے اے نوٹیسی تنگوڑی میں بھرامنی ہے نوٹیسی اگلی گئی ہے جو تین رکھ ستیں گئی ہے ایسی کی ستناگی ہے جو تین رکھ ستناگی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل دوہزار تیس میں تمام کیسز کے سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل کا اختیار چیف جسس سمیت تین سینئر ترین ججوں کی کمیٹی کو سوپنی کی تجبیز دی گئی ہے از خود نوٹس کا اختیار بھی تین اکنی کمیٹی کو ہی حاصل ہوگا از خود نوٹس کے فیصلے پر تیس روز میں اپیر کا حق دینے کی تجبیز بھی دی گئی ہے اپیر دائر ہونے کے بعد چودہ روز میں اسے سماعت کے لیے بھی مقرر کرنا ہوگا معاملہ لارجر بینچ سنے گا قومی اسمی سے منظور بل کے تحت آئین کی تشریح کے مقدمات سنینے والا بینچ کم از کم پانچ ججو پر مشتمل ہوگا محسن داور کی جانب سے پیش کی گئی ترمیم بھی بل میں شامل کی گئی ہے جس کے تحت از خود نوٹس کے تمام پرانے مقدمات میں بھی ایک بار اپیر کا حق دیا جائے گا بل کے قانون بننے کی صورت میں صاحبی وزرعظم نواز شریف یوسف رضا گلانی اور جہانگیر ترین بھی عدالت سے رجوع کر سکیں گے ایوان میں سارے خیال کرتے ہوئے عظم نزید تارڑ کا کہنا تھا کہ قانون سازی آئین پاکستان کے این مطابق ہے اس سے سپریم کورٹ کی پاور میں اضافہ ہوا نہ ہی کوئی کمی بل کی منظوری سے ون مین شو کا اختتام ہوگا اس قانون سازی سے رائٹ آف اپیل ملنے سے بینچ ایک یکسا طریقے سے بننے سے وہ جو بات کی گئی ون مین شو کا اختتام ہوگا یہ وہ لوہ ہے جو سپریم کورٹ کو اب ریگولیٹ کرے گا اس قانون نے سپریم کورٹ کی جورس ڈکشن میں نہ تحریف کی ہے نہ تخفیف کی ہے نہ اضافہ کیا ہے سپریم کورٹ کی اپنی ورکنگ کے اندر ان کی بلکہ اس سے تو جیسے میں نے کہا پہلے بیان کیا کہ اور زیادہ بہتری آئے گی قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد بل اب سینٹ میں پیش کیا جائے گا ایوانے بالہ سے منظوری کے بعد بل صدر مملکت کو بھیچوایا جائے گا صدر کے جانب سے منظوری نہ دیے جانے پر پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس سے پاس کرایا جائے گا صدر مملکت نے دوبارہ بھی دستخط نہ کیے تو یہ دس روز بعد اس کو نافذ العمل ہو جائے گا حکومت نے نواز شریف کی نہ اہلی کے خلاف رلیف دینے کے لیے چوری سے ترمیم کروائی فواد چہدری کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم نے پھر ثابت کیا یہ کتنے بڑے فروٹ ہیں مزید کہا کہ نواز شریف کی نہ اہلی آرٹیکل ایک سو چراثی کے سب سیکشن تین کے تحت ہوئی عام قانون سے آپ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں مزید کہا کہ نواز شریف آکر ٹرال کا سامنا کریں چور دروازہ استعمال کرنا بند کر دیں فواد چہدری کی جانب سے یہ کہنا ہے اور کہا کہ حکومت نے نواز شریف کی نہ اہلی کے خلاف رلیف دینے کے لیے چوری سے ترمیم کروائی پی ڈی ایم نے پھر ثابت کیا کہ یہ کتنے بڑے فروٹ ہیں نواز شریف کی نہ اہلی آرٹیکل ایک سو چراثی کے سب سیکشن تین کے تحت ہوئی عام قانون سے آپ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے قواعد بنائے جانے تک از خود نوٹس کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا اکثریتی فیصلہ دے دیا جسٹس شاہد وحید نے فیصلے سے اختلاف کر دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کا بڑا فیصلہ قواعد بنائے جانے تک آٹیکل ایک سو چوراسی تھری از خود نوٹس کے تمام کیسز کو ملتوی کر دیا جائے دو ایک کے تناسب سے اکثریتی فیصلہ جاری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل تین رکنی بینچ نے حافظ قرآن کو بیس اضافی نمبر دینے کے اسخود نوٹس کےس کا تحریری فیصلہ جاری کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تحریر کردہ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے چیف جسٹس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ بینچ کی تشکیل کے بعد کسی جج کو الگ کریں تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال کرنے کے لیے ججز کا احتساب ہونا چاہیے عدلیہ پر تنقید کو روکا گیا تو عدلیہ کا وجود برقرار نہیں رہے گا تین اکنی بینچ میں شامل جسٹس شاہد وحید نے دیگر دو ساتھی ججز کے فیصلے سے اختلاف کیا مسلم لگ نون کے چیف اورگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کھڑیاں جلسے نے منارے پاکستان جلسے کو کھڑے میں پھینک دیا گزر چھ برس کے دوران گیدر کو لیڈر کا ماسک پہنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی پھر بھی اندر سے گھڑی چور ہی نکلا الیکشن ہوگا لیکن اس سے پہلے سیلیکشن کا فیصلہ ہوگا وہ کھڑیاں میں ورکر کنونچن سے خطاب کر رہی تھی گیدر کو پچھلے چھ سات سال سے لیڈر کا ماسک پہنانے کی پوری کوشش کی گئی جب ماسک اترا تو بیچ میں سے کیا نکلا گھڑی چور چھتوں کے لینٹر کھل جاتے لیکن پانچ مہینے سے ٹانگ کا پلاسٹر نہیں اترا جب گاڑی سے نکلتا ہے تو وہ کالا ڈبا اپنے سر پر رکھ لیتا ہے وہ کالا سا گھونگٹ نکال کے دلن بن جاتا ہے اینارے پاکستان کے سٹیج کو بولٹ پروو بانکر میں تبدیل کر دیا اس دن اس کی تقریر ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی کہہ رہا تھا میں جانتا ہوں میرے مو پر کاتا لگ گیا یہ مجھے اقتدار میں نہیں آنے دیں گے تو ہاں عمران خان سن لو یہ قوم تمہیں اب کبھی اقتدار میں نہیں آنے دے گی روز اپنے قتل کی نئی کہانی گھڑ کے سناتا ہے کبھی کہتا ہے رانا سنا اللہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کبھی کہتا ہے پنجاب پولیس کے پانچ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں کبھی کہتا ہے آئی جی اسلام آباد مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو بھائی ایک پاسے کھلو جا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن الیکشن سے پہلے سیلیکشن کا فیصلہ ہوگا اتنے مشکل حالات میں بھی شہباز شریف حکومت کا پیٹ کات کر مفت آتا فراہم کر رہے غریب عوام کو سابق وزیراعظم شاہد کا کانباسی کا کہنا ہے کہ ملکی حق کا ایک انتہائی تلخ ہیں ماسی کے کردار دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیشہ ٹروت کمیشن بنانے پر زور دیا بہرانوں سے نجات کا راستہ تلاش کرنا لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے سب کو ملک کر بیٹھ کر حل نکالنا ہوگا سیاست کے بجائے ملکی مفات کو ترجیح دینا ہوگی وہ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے جی دیکھیں میں نے پھر کہا کہ آپ کو سب کو گریبان میں جانکنا ہوگا اور آپ صرف خود جانک نہیں سکتے آپ پورے پاکستان کو دکھانا ہوگا کہ ماضی میں ہوتا کیا رہا ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک ٹروت کمیشن بنا دیں آپ کو ملک کی حقائق کا علم ہوگا ورنہ جو کچھ ہم اخباروں پر پڑھتے ہیں جو ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں جو آپ یقین کریں اس کا حقیقت سے بہت کم تعلق ہوتا ہے اس ملک کی حقائق بڑے تلخ ہیں اور وہی وجوات ہیں جو ہم آج بھوکت رہے ہیں تو اس لیے آج سب کو ایک ریٹروسپیکشن کی ضرورت ہے اپنے ماضی کے کردار کو دیشنے کی ضرورت ہے آج جو ملک کی لیڈرشپ ہے پلٹیکل لیڈرشپ ملیٹری لیڈرشپ جوڈیشل لیڈرشپ آج ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کرائیسز سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کریں اور کوئی حال نہیں ہے یہ یہاں پر کوئی آئین میں قدغن نہیں ہے یہ سب مل کر نہیں بیٹھ سکتے جب ملک میں کرائیسز ہوں تو سب کی ذمہ داری ہے یہ صرف ان کے پاس چوئیس نہیں ہے یہ ذمہ داری ہے کہ مل کر بیٹھیں اور اس کرائیسز سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کریں اور یہ دیویٹ جو ہے یہ عوام کے سامنے ہونی چاہیے یعنی اس کے عوام کو پتہ ہو کہ دیویٹ ہو رہی ہے لہور میں آل پاکستان وکلا کنونشن انتخابات بروقت کرانے سمیت دیگر قراردادیں منظور کی گئیں وکلا رہنماؤں نے سیاسی مفادات کے لئے سپریم کورٹ کے ججز پر حملوں کی بھی مضامت کی لاہور سے دیکھئے محمد اشفاق کے ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے زیر احتمام آل پاکستان وکلا کنونشن میں صدر سپریم کورٹ بار عابد شاہد زبیری سیکیٹری مقتدر اختر شبیر صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق احمد خان اور وکلا کی بڑی تعداد شریک ہوئی کنونشن میں انتخابات بروقت کروانے کی قرارداد منظور کی گئی انتخابات کی تاریخ منسوخ کرنے کے خلاف قرارداد بھی منظور کی گئی قراردادوں میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے عدالتی فیصلے پر عمل کرے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر سپریم کورٹ بار عابد شاہد زبیری نے کہا کہ آئین کے تحت مقررہ مدت میں ہی انتخابات ہونے چاہیے خلاف ورزی کرنے والوں کی مضمت کرتے ہیں آئین کی ایسی دفعات کے بارے میں سپریم کورٹ کی تشریح کی مکمل حمایت کرتے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن و دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درامت کریں الیکشن کمیشن کے پاس آئین کی مقررہ مدت سے تجاوز کر کے انتخابات ملتوی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے وکیل رہنوہ حامد خان نے کہا کہ چار بار کانسل سیاسی جماعتوں کی عالاکار نہ بنے سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے آپ ایک کپے بیٹھیں آپ آئین کے محافظ ہیں آپ پر فرض ہے کہ آئین کے لیے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ابحافہ تحرین کا ایک سلسلہ بنائیں اور اس کے نتیجے میں کوشش کریں کہ آئین کیا تحفظ کر سکیں یہ اس وقت کی ضرورت ہے وکلا رہنوہوں نے سیاسی مفادات کے لیے سپریم کورٹ کے جڈز پر حملوں کی بھی مضمت کی پاکستان کے سان اتحاد کے صدر خالد محمود خوکر کا کہنا ہے کہ ہر سال آبادی پچاس لاکھ پڑ رہی ہے مگر ذرا ترقی نہیں کر رہی بورڈر سیکیورٹی سے زیادہ اہمیت فوڈ سیکیورٹی کی ہے آٹھے کے لیے لمبی کتارے اور علاقتیں ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کراچی پرسکپ نے گفتگو کرتے ہوئے صدر کسان اتحاد نے کہا کہ ذراعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم، دالے، خوردنی تیل اور کپاس در آمد کر رہے ہیں ذراعی شعبے میں چین، آسٹریلی اور دیگر ملکوں کا مورل اختیار کرنا ہوگا ورنہ آنے والے سال بہت بھیانک ہو سکتے ہیں ذراعی بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی خالد خوکر نے کہا کہ کاروباری شخصیات نے آرمی چیف سے ملاقات کی تو اندازہ ہوا کہ ہمیں بھی ان سے ہی اپیل کرنی چاہئے پاک فوج بنجر زمینوں کو آباد کرنے میں کسانوں کی مدد کرے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دو سو دو پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی دوسری جانب انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں حسس فروخت کرنے والوں کا پلڑا بھاری رہا یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکٹ دو سو دو پوائنٹس کمی کے بعد ہنڈرٹ انڈیکس انتالیس آزار آٹھ سو اناسی پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا سٹاک تذیع کاروں کے مطابق بگڑتی معاشی صورتحال کے اثرات سٹاک مارکٹ پر نظر آ رہے ہیں جب تک حالات میں بہتری نہیں ہوتی سٹاک مارکٹ اسی طرح پرفارم کرتی رہے گی دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا انٹر بینک پر ڈالر سیتیس پیسے اضافے سے دو سو تیراسی روپے بانوے پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے اضافے سے دو سو ستاسی روپے پر فروخت ہوا معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق آئی ایم ایف سے قرض ملنے کے بعد ہی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر مستحقم ہونے کا امکان ہے اور نیو سٹوڈیو سے پہل بقت اتنا ہے